ڈیسٹر ویلکم سو میرے چینل ایچ ای ایچ میت کا تیام سا خیلیہ سی ہوں کے تا لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاسیفکیشن آف آل جی تو آج ہم لاس لیکچر اپنا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فنگس لائک پوٹیس جس میں ہم اس کے سلائم موڈیم کے لائف سیکل کو اور واٹر موڈ کے لائف سیکل کو دسکس کریں گے بیسیکلی آج ہم سب سے پہلے فنگس لائک پوٹیس کو دیکھ لیتے ہیں فنگس لائک پوٹیس یعنی کہ فنجائی لائک پوٹیس ایسا پوٹی جو کہ فنجائی کی طرح کہو ہم اسے فنجائی لائک یا فنگس لائک پوٹیس کہتے ہیں ہم اس کے رسیمبل کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں یہ یوکریوٹک ہوتا ہے یعنی کہ یہ یوکریوٹک ہوتا ہے ہیٹرو ٹرافک ہوتا ہے اور نان فوٹو سینٹسی یعنی کہ فوٹو سینٹسیز ہوتا ہے یعنی کہ فوٹ میں بریف لی ڈسکس کیا تھا فنجای کی ایک کریکٹر جس میں میں نے ایک سپیشل کریکٹر ڈسکس کیا تھا ہائی فی کا جنہیں کہ فنجای میں ایک سپیشل سٹرچر ہوتا ہے جسے ہائی فی کہتے ہیں اب یہ ہائی فی ہے کیا بیٹا دیکھنا دہان سے ہائی فی لونگ ہوتا ہے سلنڈر ہوتا ہے برانچ ہوتا ہے ٹیبلور اور تیل لائک سٹرچر اس کاٹ ہائی فی یعنی کہ ایسا سٹرچر جو کہ لانگ ہو جیسے کہ آپ دیکھیں لانگ ہو سیلنڈر کی لائک ہو یہ سیلنڈر بنے ہوں برانچ کی طور یعنی کہ یہ برانچز بنی ہوں اور ٹیبلر ہو اور تھریڈ لائک یعنی کہ دھاگے کے نماغں کا بریق ٹائپ کا سٹیکچر ہوم اسے ہائی فی کہتے ہیں زیادہ کلیر ہوگا ہے نیکس ہم ڈیفرینشیئٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے کس میں ڈیفرینس کیا ہے فنگس لائک پورٹیس میں فنجائی ہے اس میں يسلولول maisjoes سے مل کر بنی ہوتی ہے جو فنجائی میں ایک سپیشل کریکٹر ہے کیسے سلول پورٹیرم کے ساتھ مل کر بنی ہوتی ہے اسی طرح یہ فنگس ہے یہ فنگس لائک پورٹیس ہے اس میں سینٹریول پرازنان ہوتے ہیں جان کس میں سینٹریول پرازن ہوتے ہوتے ہیں جو فنجائی ہیں اس میں سینٹریول ابس انٹرو ہوتے ہیں جہاں تاہاں کلیر ہوگا ہے جہاں ہم نے فنگس لائک پوٹیز کو ڈسکس کیا جس میں رسیم بلس کے فور کریکٹر جنگے یہ سیم بلس کس طرح کرتا ہے یہ یوکریوٹک طرح ہوتا ہے ہیڈرو ٹوفی کی طرح ہوتا ہے نان فوٹس انسیز ہوتا ہے اور یہ ہائی فی لائک ہوتا ہے اور ہائی فی کیا ہے لانگ ہے سلنڈر ہے برانچ ہے ٹیبل ہوتا ہے لیکس ٹرچر اس کارڈ ہائی فی نیکس ہمیں ڈیفرینشیئٹ کے لحاظ سے بات کی تو سیل وال کے لحاظ سے بات کی ہے کہ اس میں سیلول سے مل کر بنا ہوتا ہے جبکہ جو فنجائی میں کائٹرن کی مل کر بنا ہوتا ہے اور اس میں سینٹریول پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ اس میں سینٹریول ایپسینٹ ہوتے ہیں جہاں دا کلیر ہو گئے نیکس ہم فنگس لائک پوٹیز میں یہ بک کے لحاظ سے بات کریں جس میں ٹو اس کی اگزیمپل ہے ڈیئیٹ سلائم مورڈ اور دوسری ہے وارٹر مورڈ اب سلائم مورڈ اور وارٹر مورڈ کو ٹو میجر دویئین میں ڈسکنیсьی ہو کیا گیا فنس مجر میجر کون سی ہے ڈیئیٹ سلائم مورڈ سلائم مورڈ کو میکزوں میکوٹہ بھی کہتے ہیں وارٹر مورڈ کو وڈا میکوٹہ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے آج ہم سلائم مورڈ کو بریفuity سکست کر لیتے ہیں و اس کے لائف سائکل کو دیکھیں گے تو یہ بہرہ سب سے پہلے سلائم مورڈ کو سکست کر لیتے ہیں یہ سلائم مورڈ اور آسو کار بھی کہتے ہیں اور یہ ہیٹرو ٹافی کو ہوتا اور ہائی فی لائے کرتا ہیٹرو ٹافی کیا اور ہائی فی کے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہائی فی لانگ ہے سلینڈر ہے ٹی بلوت ہے لیکس ٹچر کو ہم کیا کہتا ہے ہم اسے ہائی فی کہتے ہیں اب اس سلائم موڈ کو ٹوڈ میجر ڈیویر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرسٹ فیڈنگ سٹیج اور دوسری ریپورڈکٹیو سٹیج ہی فیڈنگ سٹیج کے ہے فیڈنگ سٹیج سابس سے پہلے ہم ڈسکس کرتا ہے فیڈنگ سٹیج اور اس سلائم موڈیاتی کا آتا ہے Plazmodium یعنی کہ ایسی سٹیج جس میں سلائم موڈیاتی کا بننا ہم اسے پلازم موڈیاتی کہتے ہیں اس پلازم موڈیاتی کو ہم سلائم موڈیاتی کہتے ہیں تو سابسل پہلے بلازم موڈیاتی کا بہت بہت xس سارے سیل کے ساتھ مل کر بنا ہوتا ہے جب بہت سارے سیلز پریزن ہوتے ہیں اس کے نیوکلیس میں ہے اس کے سیلز میں تو بہت سارے ملٹی نیوکلیس سیل جب ہم کٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک میس بناتے ہیں ایک گروپ آف میس بناتے ہیں یعنی کہ گروپ آف میس آف سائٹو پلازم بناتے ہیں جسے ہم ملٹی نیوکلیس کہتے ہیں اور اسی ملٹی نیوکلیس کا ہم کہتے ہیں پلازموڈیم یعنی کہ جب بہت سارے نیکلس میل کر بنے ہوتے ہیں یعنی کہ کٹھے ہوتے ہیں ہم اسے ملٹی نیکلیر کہتے ہیں اور اسی ملٹی نیکلیر کے میس آف سیل کو میس آف سائٹ و پلازم کو ہم پلازموڈیم کہتے ہیں یہاں تک لیر ہو گئے نیکس سائز کے لحاظ سے بات کریں سلائموڈیم کی تو اس کا سائز وان گرو کرتا ہے وان سے لے کر تھرٹی سینٹی میٹر یا ڈائی میٹر تاکہ اس کا سائز ہی ہے گرو کرتا ہے بسیکلی نیکس پہ پیرنٹ کے لحاظ سے بات کریں تو پیرنٹ کے لحاظ سے بات کریں تو پیرنٹ میں یہ سلیمی ہوتا ہے یعنی کہ یہ سلائمی ہوتا ہے سٹیم آور ڈیمپ ہوتا ہے یعنی کہ ایسی جنگے ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی ہو جہاں پہ وارٹر ہو یہاں پہ خوشکی نہ ہو یہاں پہ مویس کنڈیشن وہاں پہ یہ پیزنٹ ہوتا ہے ڈیکینگ آرگینک میٹر یعنی کہ گلے سڑے مادے پیر اور لانگ لیف لیٹر یعنی کہ گلے سڑے پتوں پہ یہ پیزنٹ ہوتا ہے یعنی کہ لانگ لیف لیٹر یعنی کہ ایسی پتے جو کہ گرس آٹ چکی ہوں ان پر یہ پیزنٹ ہوتا سلائم موڈ تو بیسیکلی یہ بارش رینی سیزر میں دیکھتے ہیں کہ جب پتے یا درختوں کے جو ٹہلی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے ان پر ایک ڈیب عجیب کیسہ ہوں جب فنگس لائک پوٹیس پیزن ہوتا ہم بیسیکلی وہ سلائم موڈ ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ڈیئیٹ سلائم موڈ جو میکزو مائکوٹا کہتے ہیں نیکس فوڈ کے لحاظ سے بات کریں سب سے پہلے فیڈنگ سیج ہوگی سکائیز سے آپ نے دیکھ لیا آپ پیرنس دیکھ لیا کی کس طرح کیا ہوتے ہیں نیکس فوڈ کے لحاظ سے بات کریں تو فوڈ کے لحاظ سے بات کریں تو یہ انجس کرتے ہیں بکٹیریا کو یعنی کہ یہ کھاتے کیا ہیں یہ انجس کرتے ہیں بکٹیریا جیست سپورٹس ڈیڈ ڈیکیئنگ آرگیننگ میٹر گلہ سڑا مادہ جس کو کھاتے ہیں جیسے یہ اس کو کھاتے ہیں یہ اپنی خراکہ سر کرتے ہیں اور خراکہ سر کرنے کے بعد یہ ریپرڈکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ریپرڈکشن سٹیج کو دیکھ لیتے ہیں کرتے ہیں پس سب سے پہلے یہ فیڈنگ سٹیج لائف سائکل اور پلاس موڈیم کو ڈسکس کرنے جارہا ہے تو بیسکلی اس کی فیڈنگ سٹیج ہے فیڈنگ سٹیج میں یہ کہہ سلائم موڈیم یہ ڈیپلائیڈ کنڈیشن میں پریزن ہوتے ہیں وہ ڈیپلائیڈ کونسی کنڈیشن ہے ٹو این جیسے یہ ڈیپلائیڈ کنڈیشن میں پریزن ہوتے ہیں انہیں فیوریبل انوارمنٹ ملتا ہے فیوریبل کنڈیشن ملتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھراؤک حاصل کرتے ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ کھراؤک کس سے حاصل کرتے ہیں جس کر بکٹیریا سے جیسے سپورٹ سے ڈیٹ کئنگ آرگیننگ میٹر سے یہ اپنی کھراؤک حاصل کرتے ہیں جیسے یہ ڈیویڈ کریں گے تو یہ بہت سارے سیلز بنائیں گے اور ان بہت سارے سیلز کو ہم کیا کہتے ہیں ملٹی نیوکلیڈ سیل اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے ملٹی نیوکلیڈ سیل اور جس کا سائز ہوتا ہے ون سے لے کا تھرٹی سینٹی میٹر ڈائی میٹر تک یہ سیم وہی بات ہوگی جب میں نے پچھے ریپیٹ کی تھی کہ اس کا سائز کے لحاظ سے اور اس کے کنڈیشن اس کے ملٹی نیوکلیڈ کے لحاظ سیم ایزر یہی کنڈیشن ہوگی رہا ہم اسی ملٹی نیوکلیڈ کنڈیشن کو اور اس کے سائز کے لحاظ سے دیکھیں تو ون سے لے کا تھرٹی ڈائی میٹر تک سٹیج ہوتا اسی سٹیج کو ہم کہا کہتے ہیں اسے پلازموریوم سٹیج کہتے ہیں اب اس پلازموریوم سٹیج کو ایک نیو ٹرم دی گئے ڈائیڈ ڈائیڈ سوپر سیل اب یہ ایم ٹکیٹ میں ایک ایم سی گزاتا ہے کہ سوپر سیل پلازموریوم کیا ہے تو بیسے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا سوپر سیل پلازموریوم دونے ایک ہی ٹرم ہے یعنی کہ یہ بیسیکلی سلائم موریوم میں ایک کنڈیشن پائی جاتی ہے جسے ہم سوپر سیل کہتے ہیں سوپر سیل کس طرح ہم بنتے ہیں جب سلام موریوم اپنے فیبر کنڈیشن میں گرو کرتا ہے کھڑا کا سر کرتا ہے تو یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے بہت سارے سیل بناتا ہے جیسے یہ بہت سارے سیل بنائے گا تو یہ ملٹی نیوکلر سیل کیا کریں گے ملٹی نیوکلر سیل ڈیوائیڈ کریں گے اور ریپرڈکشن کریں گے اور اس ریپرڈکٹیو سٹیج کو ہم کہتے ہیں سوپر سیل کہتے ہیں یہاں تک لیر ہوگا ہے نیکس فیڈنگ سٹیج ہم نے ڈسکس کر لی ہے سلام مورنگ کے نیکس دوسری سٹیج جو ہم نے پڑھی تھی ریپرڈکٹیو سٹیج اب ریپرڈکٹیو سٹیج کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پرڈکٹیو سٹیج کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیورنگ آنفیویبل کنڈیشن میں پیزن ہوتی ہے جبکہ جو فیڈنگ سٹیج وہ فیویبل کنڈیشن میں پیزن تھی اس میں دو کنڈیشن ہوتی ہے ایک ہے میک ایسے1000 میں ہے دیکھ کو دیکھ لیتے ہیں بریف cela ہم لائف سائیکل کو دیکھ لیتے ہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا لائف سائیکل آپ ریپروڈکٹیو سٹیج کو تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے تو اس کے لسے سٹیج ہوتیا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک سپورز یعنی위ک سپوری انجیم بناتا ہے اسپورٹ پردیوز کرتا ہے اور اسپورٹ کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ی punt meter گینریشن ڈیادہز caut pee وهوس پرنجیم کے سپورٹ پرڈیوزن wan mal fryوتہ و سٹیج میں آئی پیچھے سے آپ میں پتہ فیڈنگ سٹیج میں پڑھا تھا کہ یہ ڈیپلائیڈ ہے جیسے یہ ڈیپلائیڈ اس کی سٹیج میں آئی تو یہ میوسیس کرنا سٹارٹ ہوگی میوسیس ہمیں پتہ ہی پلائیڈ ہوتی ہے وان این ہوتی ہے جیسے یہ میوسیس کرے گی تو یہ سپورٹ پروڈیوز کرے گی یہ سپورٹ پروڈیوز کرے گی یہ سپورٹ کو کیسے پروڈیوز کرے گی بیسی کے لیے یہ سپورٹ اس کے سیل والے کیا کریں گے اس کے سپورٹس کو پروٹیکٹ کریں گے اور سیل والے کون سے سیل والے ڈیٹس سیل لوز ہے اس کی سیل والے کسی مل کر بنی ہے سیل لوز سے مل کر بنی ہوتی ہے جبکہ فنجائی کی کائٹنزیں مل کر بنی دیں اس کی یہ سیل وال ہے یہ اس کی سپورٹس کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ یہ اس کو نیان جرمینیٹ کرنی ہے نیو جرمینیٹشن کرنے کے لیے اس کے سیل کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا پڑے گا تو یاسے یہ اس کے ساتھ کو پوٹیٹ کرے گی تو یہ فردہ ڈیویڈ کرے گا فردہ ڈیویڈ اس کے دو میجر ڈیویڈ ہوگی ایک ہے میکزوم بیبا دوسر ہے بائی فلیجلیڈ میکزوم بیبا بیبا لائک ہوگی بائی فلیجلیڈ فلیجلیڈ لائک ہوگی یعنی کہ سوارم سیل بنائے گی یہ میکزوم بیبا کیا کرے گی یہ maximum طگوش ہوگی. یعنی ماں نیند فردان ٹو پر بنائے گی. جیسے یہyu کٹے گی یہ زائیتے ہیں. زائیت بندےاد ہے. ٹو نیند سے زائیتے ہیں بندے ہیں جیسے یہ زائیت کٹے ہیں جاندی آئیات سلائیم نٹ کے پاس جائے گی. سلائیم نٹ اس کی سٹاٹ کر گئے. دیکھ لیتے ہیں یہ فلیجیلہ لائک ہوتی ہے جنہیں اس میں فلیجیلہ پریزنٹ ہوگا جیسے کہ آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ دو آرگنیزم ہیں ان دونوں میں فلیجیلہ ہے یہ فلیجیلہ سٹرکچر کیا کرے گی اپلائیڈ کنڈیشن پہ ہے یہ اب یہ فرٹیلیزیشن کرے گی تو تو ان بنائے گی زائیگورڈ بنائے گی زائیگورڈ یسے ہی بنائے گی تو یہ زائیگورڈ فردر ڈیویین کے سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ سلائم موڈا کے پاس جائے گی سلائم موڈ یعنی فیڈنگ سٹیج میں جائے گی یہ فیڈنگ سٹیج فردر اس کے سائیکل کو ایسے ہی ریوائز کرے گی تو یہ سٹیج یعنی فیڈنگ سٹیج اور ریپرڈکٹیو سٹیج ڈو میجر کیٹیگوری ہے سلائم موڈیم کے لائف سائیکل میں یہاں تک لیر ہوگا 翼 ایسے لائف سائیکل آ 맛 میں یہاں ڈیوی мечت کیا جائے fil 피سی ریم پالی سیemed یہ آج کا همارا لیکچہ جس میں ہم نے فنگس لائک پورٹیس بریفلی ڈسکس کیا کوئی بھی آپ کا کوششن ہو کوئی بھی پوائنٹ میسنگ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس کی سمجھ نہیں ہے یہ کوئی پوائنٹ میسنگ ہو تو اس کی بریف لی ڈسکس کر دے تو میں سیپر سے ایک ویڈیو فیڈ بنا گے ڈونور کا اپلوڈ کر دوں گی تو لہٰذا آج کے ویڈیو کے لحاظ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گی کہ آج کا لیکچر کیسا لگا اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے اور نیکس لیکچر ہمارا لیکچر ہوگا شپٹر کے لحاظ سے دین ہم اس کی اکسسائز کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے